اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ ہے تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے آج ایک اہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بجٹ سے پہلے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی جو توقعات ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ خبریں بھی چلائی جاتی ہیں جیسے کہ اس بجٹ سے پہلے بھی جو ہے وہ پچاس فیصد تیس فیصد کی خبریں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں تو اب جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ کنفرم ہونا شروع ہوئی ہے کہ بجٹ میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور پینچنس کے لیے جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس حوالے سے وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک بیان سامنے آئے ہے جس میں وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اور پینچن میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے لیکن اسحاق دار صاحب کی جانب سے بھی یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے ایک سنسٹیف معاملہ ہے کیونکہ مہنگائی کتنا سب سے تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ اب اس معاملے کو جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے میں لائے جائے گا وفاقی کابینہ جو ہے وہ فائنل فیصلہ کرے گی کہ تنخواہوں اور پینچن میں کتنا اضافہ جو ہے وہ ضروری ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تنخواہوں میں جو ریلیف ہے وہ شامل کیا جائے گا بجٹ کے اعداد و شمار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بجٹ کا خجم جو ہے وہ چودہ ہزار چھ سو ارب رپے بتایا جا رہا ہے جبکہ بجٹ خسارہ سات ہزار آٹھ سو ارب رپے تک ہو سکتا ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اپکا کی جانب سے آج ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کر دیا گیا آج انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے آئیے سنتے ہیں سرکاری ملازمین نے بہت اعتماد کے ساتھ موجودہ حکومت کو ووٹ دیا مگر سوائے مایوسی اقربہ پرویری اور محدود طبقہ کا نوازنے کے علاوہ کچھ نہ ملا یقیناً اپکا پاکستان نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اور اب سوائے تجاج کے اور کوئی راستہ نہ رہا ہے بجٹ سے قبل اسلامباد میں پورے ملازمین کو ملک بھر کے ملازمین کو جمع کر کے پارلیمنٹ ہاؤس اسلامات کے سامنے پورا مندھرنا بھی دے سکتے ہیں اگر ہمارے جائز مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومتی مذاکراتی مراحل اور سنجیدگی کے ساتھ مرکزی اور سبائی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات اور ان کا اعتماد میں نہ لیا گیا تو پھر دمہ دمہ مسکراندر ہوگا جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سماتھ فرمایا کہ اپکا کی جانب سے واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے معاملے میں سرکاری ملازمین کی تنظیموں کو جو ہے وہ اعتماد میں نہ لیا گیا تو پھر جو ہے وہ ایک بڑا اعتجاج کریں گے کیونکہ ڈیمانڈ ہے سو فیصد تنخواہ اور پینچن میں اضافے کی اپکا کی جانب سے تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ